موسیقی 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 کا تعلق ہے نا اس کا پوری دنیا کا آپ ایک ماحول دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریپوسٹ اس کا اختیار مکمل ہے وہاں کے عوام کا وہ اس کے خیالات سنتے بڑا ہو جائے پچ نوے سال کا بھی ہو جائے سرم اسٹیبلش ڈیموکرسیز ہیں ہمیں چاہیے وہ لوگ جو آ کے ہمیں بتائیں خرابی کہاں پہ ہے غلط کون ہے یہاں پہ اگر ایج کو دیکھا ہے نا نیلسن مرینیڈر نے کس وقت اپنی نی قوم کو طاقت دی جس وقت پاکستان میں آیا ہے چھوڑ کے بھی چلا گیا تھا وہ پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہو سکتا تھا چلا گیا ہوا نا ہوا آپ کو میں نے یاد ہے اوبامہ کی تقریر سنائی تھی جس میں اس نے کہاں میں سمجھتا ہوں میں ایک بہت اچھا صدر ہوں لیکن یار بس آپ جانے کا ٹائم ہے میں نے آپ کو یہ اور آپ اس نے انڈورز کیا تھا آپ نے میں نے نہیں میں نے اس کو انڈورز کیا تھا پھر میں نے کہا یہ یہ سنائی حروف سے لکھنے والی تقریر ہے لیکن میں نے کہا اوبامہ صاحب کی اپنی سیٹ بک گئی سینٹ کی ایک نان پریٹیکل بندہ جا کے بیٹھ گیا شکاگو سے ایلینوائز سٹیٹ سے تو بعد میں پتا چلا یہ کون آ گیا ہے تو وہ پتا چلا کہ اوبامہ کے گورنر نے جو اس کا قریب ہی طور تھا اس نے اوبامہ چلا گیا ہے وہ ابھی تک بیٹھا ہے ان کے نظام میں کریکشن کی گنجائش ہی ہمارے نظام میں میں گرین کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کچھ گلتیاں جو ہو جاتی ہیں اس کو آپ پورا جنرلائز نہیں کر سکتے جہاں گلتیاں ہیں ان کو ختم کیا ہے اب وہ اوبامہ صرف ایک بات ہوتا ہے اس سینٹ میں کس موں سے جاتا ہوگا اور ابھی وہ بیٹھا ہوا ہے میں تو یہ سوال آپ سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس موں سے اس پارٹی میں جانے جس میں مریم نواز صریف صاحب نے آپ کے جانے پہ جو ٹویٹ کی تھی پڑھ کے سنا ہوا میں نے سنا دے جعوید حاشمی's past record has shady taints in terms of his loyalty آپ غلامی کرنے جا رہے ہیں ان کو غلام چاہیے وفاداری وفاداری کی الفاظ دیکھیں جعوید حاشمی's record has shady taints in terms of his loyalty سنیے گا آگے خاجہ عاصف صاحب کے بارے میں بھی اسی جملے میں لکھا خاجہ عاصف صاحب can be all but disloyal he's a man of integrity ان کو غلامی وفاداری چاہیے ان کو سیاستدان نہیں چاہیے ان کو مشورہ نہیں چاہیے ان کو submission چاہیے آپ ان کی بیعت کریں ٹھیک ہے آپ ان سے اختلاف کریں وہ ٹھیک نہیں ہے یہ یہی تو اس concept کے خلاف ہی میں نے جنگ لڑی ہے اب جب میں نے اب یہ پھر اسی concept میں جا رہا ہے اگلا سنیں احسان فراموش آدمی حاشمی حاشمی مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ کے بارے میں لکھا ٹھیک ہے اب اس کا جواب تو مریم نواز دے گی کہ آج کل ان کے کون سے ٹویٹس چل رہی ہیں یہ ان کے welcome home کا ہے کل دو آپ کو اس سے پہلے کہتے ہیں ایک بیکار آدمی حاشمی حاشمی شریف صاحبہ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تو خیر ایک بچی تھی جب وہ آ رہی تھی شریف صاحبہ جتنا آگے آگے چلتا ہے آدمی سیزن ہوتا ہے بات کرتے ہیں عمران خان نے میرے پارٹی چھوڑنے کے بعد کیا کہا وہ بھی ٹھیک ہے آپ تو چھوڑا ہے نا میں تو کہتا ہوں آپ چھوڑا ہے وہ پارٹی پھر بھی ایک بات یاد رکھی گا میڈیا نے آپ کو پھر بھی ریفرنس پوائنٹ کے طور پر لیا ہے ہمیشہ آپ پارٹی لیس تھے نا آپ کو کوئی جماعت نہیں تھی لیکن سب کو پتا کہ آپ کی جمہوریت آپ کی جمہوریت کے لیے قربانی یا آپ کی پارلیمنٹ کے لیے جو آپ کی کوشش ہے جب بات ہوتی تھی جعوید حاشمی کو آپ نہ عمران خان کو جواب دے تھے نہ مریم نواز کو اب آگے سنیے گا نہ صرف کمزور برک احسان فراموش اور موسن کش انگریٹفول انٹریچرس یہ الفاظ سنے ہیں انگریٹفول ساری الفاظ سنے ہیں میں پھر بھر کر رہا ہوں سادشی سادشی کرتے تھے آپ انگریٹفول تھے شکریہ نہیں کرتے آپ نے ان کا نہیں دیکھیں بات سنے وہ تو اس وقت اس پارٹی کی اس میں شامل بھی نہیں تھی وہ ایک بچی ہے اس کا رد عمل جو ہوگا اس کے باپ کو اس کے پارٹی کو کچھ چھوڑ رہا ہے اس کو تو کہانیاں بھی پتا نہیں ہوگی جب اسے پتا چلا ہے تو وہ کیوں ویلکم کر رہی ہے جب چیزیں سامنے آتی ہیں یہ بلکہ آپ جلوم اس کو دیکھیں کہ جعوید حاشمی کا یہ کریکٹر کیا مریم نواز اب یہ مانتی ہے کہ جعوید حاشمی سن کو کریکٹر چھوڑ اس کو ریکنائز کرنا پڑا مریم نواز کو بھی ریکنائز کرنا پڑا اس پوری پارٹی کو ریکنائز کرنا پڑا نواز شریف کو ریکنائز کرنا پڑا کیا آپ کا خیال ہے کہ مریم نواز شریف آج یہ سوچتی ہے کہ جعوید حاشمی ٹھیک تھا میرے والد صاحب غلط اس نے دو تین جب کہا کہ میرے والد نے کمپرمائزز کیے لیکن بہت آپ کے لیے نہیں کہا فالس کے لیے کہ اسٹیپنشمنٹ کے لیے کہ اداروں سے بات کیونے نے یہ بات نہیں کی کہ کس کہاں کیا بات یہ کیا ہے کہ آپ نے والد پر کہتے تو وہ تو کرٹیسائز کرتی رہی ہے بات یہ ہے کہ غلطیاں بھی ہم کوئی ولی اولا نہیں ہیں سارے لیکن سیاست میں میں جب ہوں میں آج تک پارٹی میں اس میں شامل نہیں ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو بڑا جو ایک سپیکٹرم ہے اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا پھر جا کے آپ اس سینیٹر جو اوباما کی جگہ پہ بیٹھا ہے اس کو بھول جانا پڑے گا اور اس کو کہنا پڑے گا کہ نہیں جمہوریت امریکہ میں ہے یہ نہیں ہے کہ جمہوریت ہی نہیں ہے میرا یہ خیال ہے امریکہ کے ساتھ ہم اس لیے مثال غلط ہے کہ امریکہ میں اگر جارج بوش ایلیکٹ ہوتا نا تو وہ پھر اماما کو بھی لٹ کرتے ہیں بعد میں جارج اس کو باہر بھی نکالتے ہیں ان کا سسٹم چلتا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں سسٹم نہیں چلتے باب ان کو آپ کی وفاداری چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ سسٹم کے لیے ایک جنگ جو ہے اس کا میں سپاہی ہوں آپ سر مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یہ سپاہی میاں صاحب یہی لڑائی لڑھ رہا تھا نظام کے لیے تو میں بلکل کوئی اتراز ہے کہ اصولی لوگ کٹھے ہوتے جا رہے ہیں میاں صاحب نظام کی نہیں یہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں میاں صاحب نے یہ لڑائی ساڑھے چار سال یا ساڑھے نو سال نہیں لڑی جب ان یہ پاس پجاب میں اور مرکز میں حکومتیں تھیں جب ان کو باہر نکالا گیا لڑی گئی لیکن آپ نے نون لگ میں کہا تھا میں کم ہی واپس نہیں جاؤں گا ذرا میں یہ جانا چاہتا ہوں یہ کیا ہوا پہلے سن لیں پھر مجھے بتائیے کہ کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ نون لگ میں واپس جا رہے ہیں آپ ازاد پھڑے ہو جاتے ہیں نون لگ میں نہ جاؤں گا آپ جائیں گے مسجد کے سامنے ہوں نہیں جاؤں گا مسجد دکھ بھر میں یہ نہیں کہا کہ میرا جو ہے بنیادی طور پر مجھے کیا پتا تھا کہ میں جب وہاں گیا ہوں وہاں پہ آئین کے خلاف اسمبلیوں کے خلاف ایک ٹوڈی کا کردار ادا کرنے کی پارٹی میں جاؤں گا مجھے کیا پتا تھا میں کوئی علم نجوم تو نہیں جانتا تھا میں ایک پارٹی کو شامل ہوا تھا میں کسی ریجمنٹ کو تو میں نے جائے نہیں کیا تھا اگر وہاں کے ساری پارٹی اور ان کے لیڈر وہ اشاروں کے اوپر اسمبلیوں پہ پارلیمنٹ پہ دور ڈالیں اس کا مجھے تو پتا نہیں تھا اور پھر میرے سامنے کہیں کہ سپریم کورٹ لو توڑ دے گا جو ابھی تک سپریم کورٹ کر رہا ہے وہی ایک سلسہ چلا ہوا ہے جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی میں کیسے کیسے نہیں پوچھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی سوال یہ تھا کہ پی ایم ایل این میں آپ نے نہیں جانا تھا ایسا کیا ہوا ہے کیا آپ میاں صاحب کی طرح لوگ ہیں سوال لیکن پی ٹی آئی کا تو اپینین یہ ہے اس وقت کہ آشمی صاحب پلانٹی ڈالیں وہ ایک انادہ بات وہ کرتے نہیں لیکن کیا یہ سیاسی نظریہ ضرورت ہے آپ کا یہ سیاسی نظریہ ضرورت ہے کہ آپ کو پارٹی چاہیے آپ کو ایک ایم این اے بننا ہے کیا بجا ہوئی میرا اپنی جو مسائل ہے اس کو ایک طرف رکھئے میں کہتا ہوں کہ ایک تیشدہ عمر ہے کہ اس ملک کو کسی بھی پارٹیوں کے اندر جو لیڈرشپ آئی ہوئی ہے جتنی ہم باتیں کرتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کی یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فوج کے سارے ہم لوگ پلانٹیڈ ہو گئے یا اس کمپنی سے ہم سب وہی سے ہی ہمیں پالش کر کے معوام کا سامنہ کرنے کو کہا گیا اس لیڈرشپ کو بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے جس نے کہا کہ غلط بات نہ کرو آج نواز شیب ہے کل بھٹو تھا اس سے پہلے محمد خان جنیجو تھا جو لوگ تھے جو چلا سکتے تھے ملکوں کو لیڈر ان کو بننی نہیں دیا گیا جب تو وہ ان کو حاضری دیتے رہے وہ عظیب لوگ تھے میں بہت بہت یہی کہتا ہوں کہ اس فیکٹری کو آپ بند کرانا ہے جو غلط لیڈرشپ نکالتی رہی ہے میں جنگ لڑ کے آج کاشوائی میں آپ کے ساتھ کھلی بات کر رہا ہوں میرا آواز بند گئی کب تک کھلی بات کریں گے آپ غلام بننے جا رہے ہیں دوبارہ آپ نہیں کھلا بات کریں گے آپ کی تو آپ کے پاس بیٹھا ہو گنا تو جب ہاں ہوگا پھر آپ کی وفاداریوں پر سوال اٹھیں گے آپ کہیں گے نواز شریف غلط کر رہا پھر آپ کو اندر کوئی نہیں گھسنے دے گا پنجاب ہے پھر کوئی سیاستدان اس کی پارٹی کا جس کو پیچھے سے انگلی دی جائے گی وہ گالیاں نکالے گا لڑے گا آپ سے آ کے آپ کو سب پتا ہے نا میرا جو مشن ہے میں پھر اسی پر جاری ہو جاؤں گا میرا تو ایک مشن ہے وہ ایک آدمی کیلئی جاوید آشمی کو پارٹی کس پارٹی کا مرحون مندر تھا جاوید آشمی پارٹی چاہیے ہوتی ہے نائنٹیز میں سے نظریاتی ان کو دیکھ رہے ہیں مجھے یہ نائنٹیز میں سے لے کر دو ہزار بارہ تک وہ جگہ تو بتائیں جب وہ نظریاتی ہیں میرا شب نواز صریف کی تین خرابیاں بتائیں سب سکتا لیکن یہ مشن مسجد نون کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جب آپ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو اس وقت میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا تو باقی جو بات ہے نا اس پورے سسٹم کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کے اندر ہوتا آپ مجھے وہ پارٹی بتا دیں جو بڑی جو اس سسٹم کے اندر آپ کو پارٹی کی ضرورت کی جاوید آشمی کو پارٹی کس پارٹی کا مرحون مندر تھا جاوید آشمی میں آپ کی صلاحیتوں کو اگر آپ کہتے ہیں میں تحریک انسا میں چلا گیا تھا پارٹی چاہیے ہوتی ہے میں جب بلیپ کرتا ہوں جمہوریت میں تو اس کے اندر پارٹی بسٹ ہے پارٹی کے اندر بغیر نہیں چلے گے پارٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے عرض کرتے رہتے ہیں نہیں سنتے چھوڑ دے گے کیا ہوگا لیکن میں کبھی اقتدار کیلئے نہیں بھاگ کی گیا آج اس وقت تو نواز شریف پہ کڑا وقت ہے میں وہاں ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کے اوپر کڑا وقت ہے مشکلات میں تو میں وہاں پہ اقتدار سیاسی مشکل تو آپ کی بھی ہے سیاسی مشکل ان کی بھی ہے تو سیاسی مشکل والے کٹھے ہو گئے گا نہیں میں کیا کروں گا اگر فرض کریں ملنا چاہوں تو پھر کیا ہوگا آپ نے خود کہہ رہے ہیں ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں آپ جب مانتے ہیں آئیسولیشن جو ہے وہ جبوریت میں میں کوئی نہیں چاہے گا اس لیے مجھے پارٹی چاہیے تھی اور وہ کونسی میرے خیالات کے قریب ترین پارٹی ہے میں اسی میں جاؤں گا آپ نے کہا اتنی مشکلیں مجھے اتنی تکلیفیں مشرف صاحب نے نہیں دیں جتنی شہباز شریف نے دیں یہ بھی سننے ذرا یہ بھی آپ کی بات مجھے پرویز مشرف نے اتنی سزائیں نہیں دیں جتنی شہباز شریف نے مجھے سزائیں دیں ہیں دیکھیں میں نے یہ بات آپ تو آپ کہہ رہے میں نے کل میرے نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات کہی ہے شہباز شریف کے نام لیے بغیر میں نے خود میاں نوازشوی کو کہا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیں کیوں کی ہیں میں اسی طریقے سے کرٹیسائز کرنے والا آدمی ہوں میں نے کہا کیوں کیا ہے میرے ساتھ آپ لوگوں نے کیا تو وہ باتی حقیقت بھی کچھ ایسی تھی لیکن میں کہتا ہوں میں اپنی ذاتی چیزوں کو بھول کے یہ جو پریس کانفرس کر رہا تھا اس میں میں سسٹم کی امیت میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے زیادتی بھی کیا ہے پھر بھی اس وقت میں اس سسٹم کو جمہوریت کو ختم کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہیں میں اس کے خلاف کھڑا ہوکے اگر فیدہ پہنچتا ہے شہباز شریف کو میاں نواز شریف کو میاں شباز پہنچے میں پہلے لڑ رہا ہوں پاکستان کے لیے اس کا فیدہ جو ہے میاں نواز شریف کو پہنچتے پہنچے میاں نواز شریف کی تین خرابیاں بتائیں سب سے بڑی آس میاں صاحب مشکل سوال پہنچا نہیں نہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں ایک بہت بات سنیں میں بنیادی طور پر آج بھی کہتا ہوں کہ میاں صاحب نے جو اب جس طرح وہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ لڑوں گا انہوں نے نائنٹی سے یہ ایک جنگ شروع کی ہوئی ہے یہ پاکستان میں کسی ایک تو تین دبا وزیراعظم بنے لیکن ایک جو آدمی نے کمانڈر انچیر جو ان کو نکالنا چاہتا تھا شروع سے یا نکال بھی دیا وہ اس بات سے پیچھے نہیں اٹھے کبھی پاکستان کے کسی سیاستدان کا ہم سوچ سکتے تھے کہ وہ کمانڈر انچیف سے ہٹ کے بات کرے گا دیکھیں انہوں نے ہمیشہ سٹینڈ دیا صاحب نے کہہ رہے وہ نظریاتی ہو گیا ہے میں آپ کو ان کا سٹینڈ دکھا یہ رینیو والے نواز شریف ہے جو گیٹی لوڈ والا اور ان کا کمپیرزن پرانے کے ساتھ پہ بھٹو کو فانسی دی گئی تھی اس باہ کو غالباً بھٹو پارک رکھا جائے گا ہم اس کو مقام عبرکت نام دیں گے ڈیٹھ سال میں ہر وزیراعظم گھر چلا گیا اور ڈکٹیٹروں نے یہاں دست سال حکومت کی ہیں یہ لوگ شہید زیاالحق کا مقابلہ کرے گے میرے موسن تھے جنرل زیاالحق صاحب رحمت اللہ علیہ سبتر سالوں سے اس ملک کے ساتھ مزاق ہوتا آنا ہے آج تک کوئی وزیراعظم اپنی مدت حکومت کو پورا نہیں کر سکا فیصلہ ہوا ہے بیرلک بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کرنے کا اس میں لوگوں نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے یہ میری اکیلے کی ڈیمانڈ نہیں تھی یہ پوری قوم کی ڈیمانڈ تھی بیرلک بھٹو اور فاروق لگاری دیارہ ستمبر تک استیفہ دے سپریم کورٹ میں یہاں پر بھی یوسف رضا گلانی کو سدا دی ہے لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو سر یہ آپ جو نائنٹیز میں سے نظریاتی ان کو دیکھ رہے ہیں مجھے یہ نائنٹیز سے لے کر دو ہزار بارہ تک کوئی جگہ تو بتائیں جا وہ نظریاتی ہیں میں اگر یہ جرائم جو جن کو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں اگر مجھے دیکھیں گے تو میں بھی انہی جرائم کا حصہ تھا میں تو اگزاو لگ کی کیبنٹ کے میں اندر میمبر تھا چلیں اس کو چھوڑ دیں بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت ہے دو دفعہ گرائیں دو دفعہ گرائیں نا سر سادش کر کے گرائیں یوسف رضا گلانی کے اوپر سپریم کورٹ میں چلیں گے سر انہیں نظریاتی بتائے تھا انہیں نظریاتی سمجھتے ہیں انہیں نظریاتی سمجھتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں آپ اکیلے آج سب آپ بولیں گے میں کہتا ہوں کہ یہ کام جو ہے جو نواز شریف صاحب نے کیا وہی پیپل پارٹی نے بھی کیا نظریاتی تو نہ نہ کیا نہیں وہ انہوں نے بھی وہی کیا یہ ایک گزارش ہے نظریاتی نہ پڑھتے میں سنے تو یہ کرتے کرتے بہت ساری چیزیں تبدیلیاں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میں بے نظیر بھٹوں نے بھی اکمہ کرانے کے لیے پوری پیپل پارٹی ساتھ کری ہو گئی فوج کے ساتھ اس کو نکارے کے گورنمنٹ آگئی اس کو بھی دو تین مہینے کے اندر اٹھارہ مہینے کے اندر پھر تین سال کے اندر اٹھا کے بیر پہ پھیک دیا وہ ان کو پانس کی طرح یا آپ نے ایک موروں کی طرح کھڑاتے رہے سبیلہ بارہ تک بھی استعمال ہوتے رہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا سر میں تو کہتا ہوں دو سو آزار آپ ان کو نظریاتی تو نہ نہ کہے گا بس کم خدا دا واسطہ آج پیسا میرا اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہے ابھی بھی دو آزار ستارہ میں بھی اٹھارہ میں بھی کچھ لوگ نہیں استعمال ہو رہے تو بہت زیادہ استعمال ہو رہے آگریٹ تو اس لیے ہمیں تو جہاں سے تھوڑی سی آواز نظریاتی نہ کہیں یہ یہ نہ کہیں انیس سو نوے سے نظریاتی ہے برائے میرے بھانی میں صرف آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا میں مدینہ میں ملا تھا میرے صاحب سے میرے صاحب نے کہا کہ میں میں نے سیاسی نظریاتی سیاست کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے کریں گے اور میمو گیٹ میں کالا کورٹ پینگے سپریم کورٹ چلے گئے سر کوئی میعز کروں نا اب رونا کیا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے ان کو سوائے اقتدار جو جس کے لیے یہ چل رہے تھے یہ سہارے لیتے رہے سہارت دینے والوں کو بھی تو کوئی پوچھے کے بعد میں وہ آتے بھی رہے چلاتے ملک خود رہے کنٹرول کر لیا ان کو کھڑا کس نے کیا تھا کالا کورٹ کس نے پہنایا تھا سر تو غلطی پہنانے والے کیا میں کہتا ہوں پہنانے والے کی بچے نہیں ہے تین دفعہ کا وزیراعظم غلطی سے کورٹ پہن کے چلا گیا ہمیں کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں ہم کیوں نہیں آپ پہ بیٹھ کے ہاشمی صاحب ہم نکالا تو اس کے اوپر بندوق رکھتی انہوں نے آپ جاتے کیا جعوید ہاشمی کالا کورٹ پہن کے جاتا فوج کے کہنے پہ میں کیونے وزیر کا وزیر نہیں بنا تھا آپ نے کیوں نہیں وزیر کا وزیر بنے کیوں بنا تھا نہیں بنے آپ میں پڑھنا ہوں زیاولاک کا نہیں نہیں کیا پرویز مشرف صاحب کے سامنے جب آپ کا نام گیا آپ نے انکار کیا کہ نہیں کیا انکار کیا اشمی نے نہیں کیا تو پھر وہی بندہ جو زیاولاک کی کیمنٹ پہ بیٹھا تھا اس کو چلنے دیا آپ نے زندگی تھی تو پھر میں نے انکار کیا انکار کیا انہوں نے تو اب بھی انکار نہیں کیا سر وہ تو اب بھی انکاری نہیں ہے وہ تو پھر نہ پیپل پارٹی انکاری ہے نہ مسلمین انکاری آپ کا سیاست دان جب تک کھڑا نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں جائے گا سای ہے کیونکہ سیاست دان جب تک کھڑا نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا اور ان کو میں نے کل بھی کامیان واشیبی کو کہا ہے کہ آپ کو جیل میں جانا پڑے گا آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ جویے صاحب انہوں نے کہا میں اپنی جان دوے دوں گا جیل میں جاؤں گا کتنی میری زندگی ہے ان سے کچھیں دوزار میں کیوں چلے گئے تھے پاکستان سے اگر اتنی جان دینی تھی اور جیل میں جانا تھا تو رہتے ہیں اس تھے جیل میں میں تو میں نے اس وقت میں اعتراض کیا تھا تاریخ آپ کے ہر آرگومنٹ کو غلط ثابت کرے گی میں تو تاریخ آپ کے ہر کلیم کو غلط ثابت کرے گی میں نے میں کہا میں نے کہا میں نے بیگم کسوم نواز صاحبہ جو ہے میری بہن ہے میں ان کے گھر کو کہا تھا کہ آپ کا یہی مارڈل تاؤن کا گھر جو ہے ہم سیاسی لوگوں کے لیے یہ ہمارا سیاسی کعبہ ہے آپ اس سیاسی کعبہ کو چھوڑ کے نہ جائیں چلے گا ہمیں تو دیں اس کے جواب اس کی وجہ سے بگتا بھی ہے نا انہوں نے چھ سات سات بیٹھے رہے یہاں مالک کاؤں بن کے جو جن کو ملازم رکھا وہ مالک بن کے حکومتے چلاتے رہے تو کیوں کیا یہ اور کیا بات ہوئی ادھر آپ کے گلے دور ہو گئے جو آپ پوچھیں گے مطاعت گلے دیر دور ہوئے اندر کو نہیں انہوں نے جب ایک بات انہوں نے اپنی طور پر میں میں ریالی میں نے کہا کہ آپ کو تاریخ نے ایک مقام دیا ہے اس وقت بلکل دیا یہ بات کوئی ادھر ہے اور جو اس لیے اس کو انڈو کرنا بڑے مشکل ہے اس کے اندھی جو کحالی ہے وہ پیش کر کے آپ آگے بڑھیں اور پاکستان کو آزاد کریں ان مجبوریوں سے بیماریوں سے اقتدار کی حوصوالوں سے آپ آگے چلیں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے سو آپ چلیں گے ساتھ ہوں میں ابھی تو وہ شامل نہیں ہوا جار اس کو پہلا پری جنہ جو ہے وہ میں سابنے رکھتے ہیں کیا حاشمی صاحب آپ کے اصول تو نہیں بدلے نا ادھر جاتے ہیں ابھی نہیں بدلے ایک چیز اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں سنا دے جو آپ نے کہا تھا ان کے اساسوں کے بارے میں بیرون ملک اساسوں کے بارے ہاں کہا یہاں آپ کے اساس بھی کہا تھا میں تار انیس سو اکانوی سے اسمبلیوں میں کہہ رہا تھا آپ نے اساس ہے آپ پستہ ہو انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا ہم بات کرتے ہیں ان لوٹے ہوا کے ساتھ جو لیڈر وہ ساری دولت وہاں لے کے رکھتے اور جدادیں بناتے جا رہے ہیں ان کو لیڈر کہنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو لیڈر کہہ رہے ہیں دیکھیں میں بلکل اس کے اندر بلیب کرتا ہوں میں تھوڑا سا اور زیادہ ایکسٹریمیس ٹو میں کہتا ہوں جو ایسے امران خان نے بھی شوکت خانم ہسپیٹل کے انہوں نے آپ شور کمپری میں رکھے یہ سمجھ کے منافع بڑھ جائے گا میں نے کہا اس کو امران خان جو لیڈر ہے اور اگر لا اجازت بھی دیتا ہے کوئی جمع کراتا ہے بیتا ہے پاکستان کا لا روکتا نہیں ہے ہم نے غلط قوانین بنائے ہوئے ہیں لیکن اخلاقی طورت پہ کسی لیڈر کا حق نہیں ہے کہ وہ سرمایہ باہر رکھے ان کو آکے جواب دینا پڑے گا دینا چاہیے وہ آج بھی رکھیں آج بھی رکھیں آج بھی رکھیں نواز شریف کے ذمین باہر ہو میں کرتیس کرنے والے میں تھا اب بھی ہوں گا میں میاں صاحب کو ریفن کرنا تو آپ نے شروع کر دیا ہے آہستہ آہستہ ریفن کرنا نہیں میں ایک بات پہ ریفن کر رہا ہوں کہ جو لڑا ہے یہ حالت جنگ ہے آپ کا جو کا کردار یہ حالت جنگ تو سر اس ملکے بننے سے آج تک ہے آج کی تو نہیں ہے کیا کریں کہ کیونکہ شروع سے ہے اور ہم نے قبول کیا اور چپ کر کے بہت گا مجھے میرا مسئلہ کیا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ آج بھی یہ جنگ اسی طریقے سے جاری ہے لیکن ہمارے جنگ میں فوجی غلط ہے میرا مسئلہ یہ ہمارے فوجی غلط ہے تو ان کیوں بناتے ہیں لیڈر کیوں بناتے ہیں تو اگر وہ بناتے ہیں تو یہ سوچ کے بناتے ہیں نا کہ کون ایسا کامپرومائز آدمی جس کو لیڈر بنا ہے کیوں نہیں بڑے قد کے لیڈر بنتے ہیں اس ملکے میں تو یہی یہی میرا نکتہ نظر کاشب یہی ہے پاکستان کے اوہم کو یقین مرے مانے وہ اگر بھوٹا محمد بھوٹا بھی بیجتے ہیں نا امین اے خدا گواہ ہے آپ تقریر بھوٹے کے سنیں تو وہ اپنے لوگوں کے لیے ایسے وہ اب مر گیا بیچار مروم ہے لیکن وہ نظر آتا ہے کہ یہ عوام کا اور پاکستان کا نمیندہ ہے یہ بے شک وہاں کی جنرسیوں سے لے کے شوقت عزیز اور دنیا کو قریشی اور پرانا مینواز شیب جو بے لے کے ہیں اس سے جو عوام چنیں گے وہ ان کا نمیندہ ہوگا وہ ان کی بات سنے گا اسے پتا ہوگا میں نے واپس جانا ہے اور یہ مجھے باہر نکال کے رکھتے ہیں کون باہر نکالتے ہیں نہیں باہر نکالتے ہیں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے ہمیں تو پتا ہے ہمیں کو باہر نہیں ہاشوی صاحب میرا مسئلہ کیا ہے میں کل کسی کو یہ بات کر رہا تھا کہ ہماری پہلی لڑائی کیا اور میں بریک کے بعد میں اس کا اجوا دوں کہ آپ کہتے ہیں یہ جمہوریت اور عامریت یا اسٹیبلشمنٹ ہیں میں خیال ہے یہ جمہوریت اور جمہوریت کے اندر موجود عامروں کی لڑائی سب سے پہلے کیونکہ جب تک عامر رہیں گے نا صاحب تب تک وہ نظام اس ملک میں آئے ہی نہیں سکتا جو اسٹیبلشمنٹ کو سائیڈ لائن میں آج کہہ رہا ہوں کہ آپ ان موروسیوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے حق کیوں نہیں دیتے آپ ان کے ہاتھوں پر بیعت کیوں کرتے ہیں ہاشوی صاحب سر دو جج چھوڑ دے اس بات کو کہ فیصلہ ٹھیک ہے یا کرتے ہیں جب دو جج کہہ دے کہ آپ ساتھوں کو رفی نہیں دے آپ کو سٹیم چلے جانا چاہیے جانگ نہیں ہم نے ہماری لڑائی ہے یہ آپ کی ذاتی لڑائی نہیں ہے ہماری سب کی ہے لیکن جو اس ملک کے اندر ہم وہی میں کہتا ہوں جو آئیڈیلزم کی بات ہم کرتے ہیں اور ایک اس میں جا کے ایکسٹریم پہ کہنا چاہتے ہیں میں نے اسی لیے اس سے نیٹر کی بات کی تھی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ سب سے بڑی جمہوریت انڈیا ہے اس کی اندار جو ہے موٹی نال کا بیٹر نیرولان 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 نال نل کی بیٹی اندرہ گاندی اندرہ گاندی کا بیٹر راجیل گاندی گاند ہے سنجے گاند ہے سنجے گاند ہے پیانکا پیانکا اور پھر آج پھر راحول جو ہے کہاں گے اس کا صدر ہے آج کے دن تو یہ ایک سو سال کی تیر سو سال کی کہانی ایک سب سے بڑی جمہوریت کی ہے آپ نے کتاب میں فیڈل کاسٹروں کے بارے میں لکھتے ہیں سن لیں سن آپ نے کہا میرا پسندیدہ لیڈر فیڈل کاسٹروں تھا اور بڑا انقلابی تھا کدھر سے لڑ کے گویرہ کے ساتھ نکلا اور اس نے آکے کیوبا میں کر دیا کامیاب ہوا یا نہیں یہ بیس ہے میری ہے میں آپ کے ساتھ میں بڑی بیس کر دیتا ہوں انہیں شاید وہ کامیابی نہیں لی جو ایک ریولوشنری انقلابی لیڈر کو لینی چاہیے تھے آپ نے اس کا کہا تو آپ بھی کر میں محلوشیت کو حق میں نہیں ہوں یہ بادشاہت کی دوسری قسم ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مراحل ہوتے ہیں یہ پروسس کے اندر آپ پور انڈیا دیکھیں امریکہ میں یہ پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر بوش بیٹا بوش پھر پھر اس کا گورنر بوش جو تھا کنیڈی پھر ایڈورڈ کنیڈی پھر پھلانا کنیڈی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم ان نشان نہ بنانے کہ جیسے وہاں بنتے ہیں ہم نہیں بھی انت بنانے ہیں ہمیں نہیں بنانا چاہیے ہمیں آگے کی طرف آپ جب ہی سپورٹ کر رہے نا کہ کوئی انڈیا میں ہو رہا ہے سرلنکا میں ہو رہا ہے یا افغانستان میں ہو رہا ہے یا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو آئیڈیا ہے میں تو آپ سے اصولی بات سننا چاہتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جو اصول ہے یہ غلط ہے جو اصول ہے اس کے مطابق یہ سب غلط ہے لیکن محرورسیت سے بڑھ کے اگر پھر ایک میرے اوپر بندوق کھڑا کر کے بھی دس سال حکومت کرے دس سال انڈریکٹری سے حکومت کرے پھر دس سال میں آ جائے ستر سال میں بیٹا ہو وہ ان محرورسیوں کو قتل وہ کرتا جائے تو میں اس کو نشانے حیدر دے دوں تو انہیں محرورسیوں کو ختم کر دیا ہے وہ اپنی بندوق تو اس نے نہیں رکھی وہ تو میرے سر پہ کھڑی ہے ہم محرورسیوں کی مجبوری وہ بنا رہا ہے ہمارے سامنے چمہوریت تو چلنے دے یقین مانے ایک دو الیکشن یہ مجبوری ہر اس سیاستدان کی ہے جس نے ان کی واوا کرنی ہے ان کی جے جے کار کر کے سیٹ لینی اور الیکشن میں آنا جاوید آشمی کی بھی یہ مجبوری آپ کی یہ مجبوری کب سے میں نے کوئی کوئی منجبوری نہیں میں نے جو سیاست میں میں نے حصہ لیا اتفاق سے میں ہر جگہ کے اوپر مجھے کہا جاتا ہے یہ تنقید کرنے والا زیادہ ہے میں آج کہہ رہا ہوں کہ آپ ان محرورسیوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے حق کیوں نہیں دیتے آپ اپنا حق لیتے کیوں نہیں ہیں آپ ان کے ہاتھوں میں بیعت کیوں کرتے ہیں آپ ان کو قتل کر کے فرض کریں ان کے شہید ان کے برد جھنڈا ان کو دے دیتے ہیں ان کی حکومتیں ختم کر کے ان کو مجبور اور مقور قوم کے سامنے کام نہ کرنے کے باوجود ان کا محبوب بنا دیتے ہیں کیوں بناتے ہیں ان کو ہمارا محبوب ان کو نکالے ان کو نہ آنے دے جو نہیں چلتا صاحب اگر کہ کسی نے آجوی صاحب کچھ چیزیں ڈکلیئر نہ کیوں اور سدن ہی نکل آئیں ان کو ہٹانا نہیں چاہیے کیوں نہیں ہٹانا چاہیے تو پھر یہ ہوا اس طریقے سے ہٹانا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہاں نکلی ہیں کس نے فیصلہ کرنا ہے کوئی راہ یا تو آپ کا ایک پورا نظام موجود ہو آپ نے آپ کا الیکشن کمیشن دیکھیں بات سنیں اس نہیں کسی نہیں ہے ہم جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ چوری پکڑی گئی ہے میں نے پکڑا چوری تو نہیں ہے یہ احساسی یہ بھی چوری ہے میں اگر قوم کے آپ نے احساسی صحیح تو آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے چوری کیے میں اپنے احساسی صحیح دیکھرار نہ کروں میں تو آپ نے آپ کو چور سنجھ ہوا بات یہ ہے لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کون کرے گا فیصلہ جاتو ہی کمیشن کرے گا پھر اس کے خلاب آگ عدالتوں میں جائے گے اس کی بجائے اگر پانچ دس پندہ میاں صاحب سر یہ کس نے بھیجا تھا خط عدالتوں میں کہ آپ کمیشن بنا کے یہ فیصلہ سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آجمی صاحب یہ خط کس نے بھیجا تھا کہ عدالت کو کہ آپ کمیشن بنا کے فیصلہ کرے گا میں آپ کی حضرت سر اس کا جواب دے دیں نہیں آج سوال میاں صاحب نے بھیجا نا سر میاں صاحب نے بھیجا آج جو کام آپ خود کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہی فیصلہ سنایا آپ اس کے خلاف ترقیت کر رہے ہیں مجھے یہ بتا ہے جو بھی فیصلہ سنایا کسی نے خط لکھا تو پھر آپ اس کو اس کی بنیاب پر جو فیصلہ چاہے سنا دیں کبھی نہیں ہوتا یہ جو میاں صاحب ان کو تنائل کا دیتے لیکن اس کو لیے کوئی قانون ہوتا اکامہ میں آپ کی بات ٹھیک ہے نہ کریں آپ کی بات درست کر میں ماتا ہوں یہ کمزور فیصلہ مقصد تھا مقصد تھا وزیراعظ کو ہٹاؤ اس کو تفکر ہو باقی جو ہے وہ چلتا رہے گا بچ کرے گا کامپرمائز کرے گا آگے پیچھے پھرے گا منتے کرے گا جان چروائے گا پہنے تو اس کو ہٹاؤ ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے ممکن ہے یہ اس طرح ہوا میرا خیال ہے کمزور فیصلہ بات دو ججوں نے مجھے ایک بات بتائیں سر یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھی تھی پچھلا پروگرم جو ہم نے کیا تھا دیکھیں ایک حصول ہوتا نا ساشمی صاحب حصول یہ کہ جعوید آشمی اس ملک کا وزیر آزم یا وزیر خزانہ اور سیڈنلی پروپٹیز آ جاتے ہیں اس کو آپ خود کہتے ہیں کہ یہ چوری کے برابر ہے کیا ایک سکر سننے کیا اس کو خود ہٹ جانا چاہیے یا نہیں آپ نہیں ہٹتے سر سننے میں میں آپ کوئی ٹیل بتاتا ہوں کس جگہ میں غلط کہہ رہا ہوں جمہوریتوں میں آپ یہاں جواب دیتے ہیں جواب نہیں ہے تو ہٹ جاتے ہیں آپ نے جواب دینے کی کوشش کی جواب بنا نہیں ہٹے معاملہ جب کورٹ میں چلا جائے اور آپ کے اوپر فانانشل کرپشن کے الزامات لگ رہے ہوں آپ کو چلے جانے سے آپ نہیں ہٹے دو ججوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ نے غلط بیانی کی اسیمبلی کے فلور کے اوپر اور قوم کے ساتھ جھوٹ بولا آپ نے اپنے احساسے ٹھیک سے ڈیکلیئر نہیں کیے تین نے کاج ایٹی بنائے جس پہ آپ نے مٹھائیاں بانٹی سر دو جج چھوڑ دے اس بات کو کہ فیصلہ ٹھیک ہے یا خلاف نہیں نہیں جب دو جج کہتے ہیں کہ آپ ساتھوں اور اپنی نہیں آپ کو سٹیم چلے جانا چاہیے دو جج میرے چیپ جسٹس ہیں آنے والے آنے والے لیکن بدقسمتی یہ ہے وہ خود اس کو محسوس کرتے ہوں گے ہمارے ملک میں سپریم کورٹ سے وزیر وزرائے آزم کو فانسی دلائی گئی ہے ایک فیصلہ نہیں ہے جو حکومتوں کو نکالے کے لیے سنے سپریم کورٹ نے ہم نے سب نے پیش کی لیکن کیا جمہوریت پر یقین کرنا چھوڑ دے میں یہی تو کہہ رہا ہوں جو سپریم کورٹ کا جج سیاسی معاملات پر کمزور تین ہوتا ہے اس بیچارے کے بس پر نہیں ہوتی میرا خیال ہے ہم کہتے ہیں وہ انڈا اور مرگی کی بیعث پر پڑ گئے پہلے انڈا یا پہلے مرگی مجھے لگتا ہے یہ کہ ان انڈنگ بیعث ہے ہمارے ریاض میں جہاں پر ہمیں جمہوریت کو سکھانا ہے اس کے اندر ہماری معاملات پر مداخل پہلے میں آپ کو حلف میں کے اپنی بات کر رہا ہوں میں آپ اپنی حضات کیا تک مجھے جمہوریت سیکھتی نظر نہیں آرہے مجھے وہ جگہ نظر نہیں ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون سی ہے مجھے خاجہ سعاد رفیق صاحب اور میرا یہ خیال ہے بڑے انقلابی تھے اور باہریلی لائک تھے اور ایک پروگرام میں بیٹھے ان سے ہی پوچھا گیا جی اگلا لیڈر حمزہ یا مریم نوان انہیں کہا ان دونوں میں سے کیوں ہم سیاسی جماعت ہیں ایسے تھوڑی جس کا کسی کا بیٹا آکے جگنم حسین صاحبہ کا جی اور نیوز کا پروگرام تھا آج وہی سارے چل پڑے اس طرف کہ یہی ہمارے لیڈر بنے گی ایک بات سنے ہیں اس نے بات کی اصول ہی بات کی اصول کب کہا چلا گیا اصول کیا آپ پارٹی سے کسی نے نکالا یہ جمہوریت ہے آخری سوال آشمی صاحب پروگرام ختم کرنے سے کیا گارنٹی ہے کہ آپ جدوجہد کرنے کے لیے باہر نکلیں گے مارے کھائیں گے جیلوں میں جائیں گے ایک جعوید آشمی ہوگا سادھ سادھ رفیق کھڑا ہوگا پیچھے زہیم قادری کئی ہوگا تمینہ دلتا نہ ہوگا پیچھے سے کوئی اپنے بیرگی پستر باندھ کے باہر چلا جائے گا یہ بھی اسی جمہوریت میں ہوا نا اسی لڑائیوں میں ہوا نا آشمی صاحب آنفورشنٹ ریالیٹی ہے نا ہمارے ملک کی ہے یہ ہوا ہم نے جو ایفرٹ کی ایلٹی میٹلی ایک رستہ تو نکلا نا اب اس میں سے ہم اپنے فوج کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے ہم ریالی یہ قوم اپنے فوج کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے اپنے لیڈروں سے سو گنا زیادہ پیار کرتی ہے لیکن وہ پیار کرنا جب سمجھے کہ یہ ہمیں حکومت کیلئے بنا رہے ہیں تو یہ ایک قوم کے ساتھ جاتی ہے سیاستدانوں سے میں معافی چاہتا ہوں میرا آخری جملہ ہے سیاستدان یہ گارنٹی آپ کو کوئی نہیں دے گا نہ زرمیہ صاحب نہ عمران خان صاحب خصوصاً نہ زرداری صاحب یا کوئی بڑا ٹارزن جو اپنے آپ کو جمہوری ٹارزن سمجھتا ہے کہ وہ انارو نہیں کریں گے وہ فوجیوں سے بیٹھ کے ڈیلے نہیں کریں گے سب کرتے ہیں آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے وہ اپنی مرضی کی فائدے اٹھاتے ہیں آج آپ جو اشاروں میں بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آج مسلمن لیگ نون سے پوچھیں وہ آج کیا بات کر رہے ہیں اور جی پیپلز پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہی ہے میاں زرداری صاحب تو ان کے اشاروں پر چل رہی ہے یہ بات ہے نا سر تو آپ اگر آپ نہیں سیکھتے تو کسی کو کیا سکھانا ہے جو اقتدار لینے کے لیے وہاں پہ جانا پڑے ایک لحاظ سے جو میں کہتا ہوں وہ اقتدار اپنے پاس نہ رکھیں تو چھوڑے نا سر یہ فیصل جب تک آداریں فوج دوسرے آداریں جب تک واقعوں کو چھوڑ دیں جو اسکری ہماری قوتیں ہیں وہ فیصل نہیں کرتی کہ ہم اس میں ہمارے موں اب آپ پرے بارڈر کی طرف دشمنوں کی طرف ہیں جب وہ فیصل نہیں کرتی تو جمہوریت نہیں آئے گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھ جائیں جب تک سیاستدان یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ میں نے آئندہ کوئی انعروں نہیں لینا اس سیاستدان یار مجھے بتائیں سیاستدان کہاں سے آگئے ہم سارے میں تو یہ بات کر رہا ہوں ہم سارے کہاں سے آگئے یہاں تو سیاستدان کوئی پیدا ہی نہیں انہیں دیا گیا ستر سال سے پیدا تو انہیں دو ان کی منت کریں جو ہمیں جمہوریت دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر نہ ہی سمجھے آپ سنیں نہ ہی سمجھے لیکن آپ سیریس بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن اب نہیں رہے گی کوئی نہیں رہے گی سیاسی سوال اگلا لیڈر مسلمنی نون کو میاں صاحب کے بعد کس کو دیکھ رہا ہے میں تو میں نہیں میں نہیں کہہ سکتا میں سمجھتا ہوں ایک چیز میری ضرور میں کرتا ہوں کہ اگر جو سیاست کی بات کرتے ہیں نہیں جو اپنے بچوں کو سیاست میں ڈالنا بھی نہیں چاہتے میرے میرے بچیاں ہیں میں ان کو پکر پکر کے کہتا ہوں کہ یہ کام کرنا چاہیے کوئی نہیں مانتا اگر کسی کا کوئی بات آنا چاہتے ہیں آنے دیں ان کا غلط کام کریں تو رگڑے جائیں گے ہمرا بن جائے مریم بن جائے میں نے تو نہیں بنانا میں پاس اختیار ہوتا لیکن جاوید آشمی مجھے امید ہے کہ جاوید آشمی اسے اختلاف ضرور کریں گے کہ مروسی سیاست نہیں ہونی چاہتے ہیں بالکل بالکل بہت شکریہ جاوید آشمی صاحب ناظرین کو سنی اجاز دیجئے اللہ آپ چاہتے ہیں � شکریہ جاوید آشمی مجھے مجھے